میں نے صاحب میرے جوانے کے چوئی سال کھپا دیئے نائنٹی سکس میں لگا تھا اپ سے بھی آئے ڈاؤن سے بھی آئے ہم کہتے ہیں نا ہم نے پھاکے ہی مارے ہوں گے جندگی بہت بار لیکن نائے نہیں ایسی روم ہوگے ایسی گاڑیاں ہوگے میں آپ کا کہیں سمرتھنے کروں گا آج بھی صاحب سونا مالک پہلے بھی تب کے سونا بنتا تھا سونا آج بھی تب کے سونا بنے گا آگے بڑھنا تو آپ کو تپشہ کرنے ہوگی نہ کوٹا کتاب چھاپی ہے نہ میں نے کتاب چھاپی ہے کلام کا نیم نہ کوٹا نے بنایا ہے نہ میں نے بنایا ہے نمشکار آج ہم رازدانی جیپور سے پہنچے ہیں سیکر میں سیکر پہنچنے کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے کہ کوچنگ نگری کے نام سے اُبھرتے ہوئے کوٹا کو اب اگر کوئی پچھاڑ رہا ہے تو وہ ہے سکشہ نگری سیکر اور سیکر وہی جلا ہے جس کی پچھلے دنوں پردھان منتری نریندر مودی نے تعریف کی تھی کہ شوریہ بلیدان اور شکشہ کے نام پر جو سیکر کے لوگ نام کمارے ہیں وہی سیکر آج دیش بھر میں اپنا نام کمارے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی سکشہ نگری سیکر میں چوویس سال سے ایک نئی نیم اور آیام استحابیت کرنے والے انجنئر شرون چودری کوٹا کے بعد اب رازستان میں جو سیکر ہے وہ دیش بھر میں اپنی پہچان بنا رہا ہے میں سب سے پہلے آپ کا سواگت کرتا ہوں سیکر میں سی ایل سی میں کوٹا ایک کوچنگ انڈسٹری ہے سیکر سکشہ نگری ہے کارن بڑا سیدھا سا ہے بچپن میں سنا تھا کہ پرتبہیں گاؤں میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی منڈی سیر میں لگتی ہے ہم نے پرتبہیں پیدا بھی گاؤں میں کروا دی اور ان کی منڈی بھی اس گاؤں میں لگا دی پرتبہیں پہلے بھی تھی جو بڑے سہروں میں جا کے ڈسٹرب ہوتی تھی ان کا ٹونٹی پرسنٹ آؤٹپٹ آ پاتا تھا اب ان لوگوں کو ہم نے بچوں کو انہی کے کلچر میں انہی کے لیول پہ وہی میٹر سیکر میں دے دیا اس نے سکسیز ریٹ بڑھ گئی اس لیے جو بھی آپ مان دے ہوگی سیکر رائز کر رہا ہے مطلب یہ کارن مان کے چلیں میں نے کئی ویڈیو بھی دیکھے آپ کے آن لائن پہ ٹھیٹ دیسی انداز میں جب آپ سٹوڈنٹ سے انٹرکشن کرتے ہیں وہ یہی کارن ہے کہ گاؤں ڈھانی کے ان بچوں کے ساتھ بلکل سر آپ نیچورل رہ کے ہی رائز کر سکتے ہیں رائز ہونے کی پہلی کنڈیشن ہے آپ نیچورل رہیں میں تھوڑا سا دھان ڈائوٹ کروں آپ کا امیتاب جب کولی بنتا تو بندہ کولی لگتا تھا اس لیے امیتاب بچن ہے اور وہ ہی ہم لوگ کر رہے ہیں اور میرا سپنا ہی آپ نے سہے دیکھا ہوگا سی ایل سی کا سپنا ہر گاؤں سے ڈکٹر نیل بنے اپنا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا میں ابھی جب کیمپس میں آ رہا تھا کرمستلی ایک ورڈ ہے اس کو لے کر کرمستلی ہی ورڈ کیوں چنا آپ نے سر کرم یہی کرتے ہیں میں سنندر سرماس صاحب کے ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ مندل میں جا کے آپ جو مانگتے ہو وہ آپ کی کرمستلی آپ کو دیتی ہے تو میرے کو جو کچھ ملا ہے میرے کرمستلی سے ملا ہے آسلوات تھا میرے پیرنٹس کا میری گرو جی کا ناجی کا تو کرمستلی تو بھی پروپر سبت ہے سیکر میں گاؤں ڈہانی سے بچے لارہے ابھی آپ نے میں نے اس میں بھی دیکھا کی بارڈر جو ایریا ہے بارڈر ایریا کے خوب سارے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں ہاں میرے پاس میں ایک بنا چاہوں سیکر میں سی لسی کی وہ سنستان ہے جس میں راجستان کے ہر جلے کا بچہ پٹھ رہا ہے ہریانہ ہمارے پاس خوب آ رہا ہے اور جیسر میرے تک کے بچے یہاں آتے ہیں جیسر میرے بارڈ میرے جو بھی بوٹ سب جگہ بچے آتے ہیں ہمارے پاس پڑھائی پڑھائی کے اس طرح کی بات کریں تو کیا کوٹا کی طرح وہی سکھشک جو میں محب بھی چاہتا ہوں آپ پلیز تلنا نہیں کر رہے ہیں ہم اوریجنل ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں نہ کوٹا کتاب چھاپی ہے نہ میں نے کتاب چھاپی ہے کلام کا نیم نہ کوٹا نے بنایا ہے نہ میں نے بنایا ہے کلام کی نیم کو پڑھاتے ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں ہم بھی پڑھاتے ہیں ہم وہ اپنے صاحب سے پڑھاتے ہیں ہمارے صاحب سے پڑھاتے ہیں ہمارے پڑھائے بھی ڈوکٹر بن رہے ہیں ان کے پڑھائے ڈوکٹر بن رہے ہیں فرق کتنا ہے وہاں وہ ڈوکٹر زیادہ بنتے ہیں جن کے ایسی کمرے بیٹھ کے پیرنٹ جو اس کا گلاس لے کھڑے رہتے ہیں ہم ان کو ڈوکٹر بناتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کل کی فیس کہاں سے آئے گی یہ فرق ہے سر سر یہ تو بات ہوگی گاؤں ڈانی سے نکلے ہوئے ان بچوں کو جن کو آپ تیار کر رہے ہیں ان کے گھر والوں کے سپنوں کو آپ ساکار کر رہے ہیں اب بات کر رہے ہیں ہم آپ کے جو پی ایم ٹی اور آئی آئی ٹی کے ریزلٹ کی بات کر رہے ہیں ریزلٹ کے اگر بات کر رہے ہیں تو اپن کیا ہے ابھی ورچوانی ستی سر میں پہلی بات تو یہ مجھے کہتے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ سیل سی آئی آئی ٹی میڈیکل دونوں پہ پیردل کام کر رہا ہے دوہزار انیس کی بات لیٹسٹ بات کر لیتا ہوں پان سو بچے میرے میڈیکل میں جا رہے ہیں میں بات کرنا ہوں ان بچوں کی جن کا گورنمنٹ سیٹ پیڈ بیشن ہونا ہے جس میں ون تھرٹی رینگ پہ جگدیس اور ون فورٹی ون رینگ پہ آرین نام کے دو بچے ہیں جو انڈیا کے اچھی رینگز میں ہیں اور آئی ٹی میں تھری فپٹی بنے رینگ کے ساتھ ہمارا نامن جین ہے ہم اس بار آل موس سو بچہ آئی ٹی بھیج دیں گے پان سو بچہ ڈوکٹر بنا دیں گے اور اس پان سو ڈوکٹر میں بڑی بات ہے کہ قریب ون سکسٹین بچہ ہوا ہے جس کا سیلیکشن ایک چانس میں ہو رہا ہے تو فریشر کا سیلیکشن باریویں کے ساتھ سیلیکشن یہ بڑا ایشیو ہے ٹوالت کے ساتھ بہت اچھی رینگ جیسے ہماری بچے بیندیوال ویجیتا جس کا چار سو اٹھائیس رینگ باریویں کے ساتھ دیٹ میں ہے ایسے لڑکا ہمارا یہ بڑانیا ہے جس کی چار سو کچھ رینگ ایم سو ٹوالت کے ساتھ ہے نامن جینی بھی ٹوالت آپ کو ایک اچھی رینگ دی ہے تو ٹوالت کے ساتھ بھی ہیں فریشر بھی ہیں ریپیٹر تو ہی ہیں اور میں آپ کو ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کوٹا کے باہر سیل سی اپنا خود کا سٹیڈی میٹریل اپنے خود کی برانچیں چلاتا ہے اور میں ایک بات کوٹ کروں کہ صاحب میں نے پانی کو الٹے فلو بہا ہے میں اس کرنا چاہوں گا آپ کے انٹر کے مادیم سے میرا کوٹا ٹیس انٹر چلتا ہے صاحب جہاں پسٹے بعد تیرہ سو بچے تھے میرے پاس ہم تو وہاں جا کے بچے کو جوڑتے ہیں وہاں بچہ ہمارے ٹیسری جو ان کرتا ہے اور بہت گھر اسے کرتا ہے صاحب کی ٹیس بہت بڑی ہے سیکر کے علاوہ کہاں کہاں ہیں سیل سی سیکر کے علاوہ جے پور جوتپور بکانیر میرے کلاس سنٹر ہیں اور کوٹا میرے ٹیس سنٹر ہیں مونیٹرنگ کے بات کریں تو یہاں مونیٹر کرتے ہیں یا وہاں سب جگہ جائے کے سمال جیادہ یہ بیٹھتا ہوں میرے سنٹرز پر جو لوگ ہیں وہ میرے پریوار کی لوگ ہیں میں ایمپلوئی کی طرح بھیو کرتا بھی نہیں وہ سب لوگ بہت اچھا سمالتے ہیں جیپور تو میرے ساڑھے ساپ سمالتے ہیں خود کے علاوہ ہیں وہ میرے میسیس کے کزن بردر ہیں اور بکانیر جوتپور اچھا پریوار ہمارے پاس بکانیر کا دو بھائی ہیں اسوک سرما اور نروتن سرودون سمالتے ہیں کوٹا ایک لڑکا بھنیو سنگھ کمر وہ سمالتا ہے پریوار جو ہے وہ دن میں دن بڑھتا جا رہا ہے پریوار میں وہ بچے بھی صدد سے بنے کیا جو آپ کی یہی سے پڑھے ہوئے ہیں ہاں میرے بہتیں فیکلٹیم لوگ یہاں پر میرے پڑھائے ہوئے لوگ تو کھو پڑھا رہے ہیں میرے پاس آج میرے پاس اسی رہا زیادہ ہوئے میں سٹوڈینٹوں پڑھا رہا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں دلید سونی ایسا ہے پندرہ لوگ ہیں جو میرے سٹوڈینٹ رہے ہیں اور مجھے بہت کشی ہوتی ہے کہ میرے پڑھائے ہوئے بچوں کے بچے پڑھ رہے ہیں میرے پاس شروع جی ایک جو بڑا سوال جو میرے دماغ میں جب میں جائپور سے روانہ ہوا تب بھی تھا کوچنگ نگری کوٹا اس سے کچھ اچھی سویدھائیں ہیں کچھ بڑا ہے رازدھانی جائپور لیکن رازدھانی جائپور میں جو سکشا کا ویوسائے کہیں یا سکشا کا جو کوچنگ کے انسٹوٹ جو کھل رہے تھے نئے نئے اچانک سی وہ وہاں سے گائب ہوئے اور سیکر میں آگئے ایک لائن سے میں تھوڑا سا یہاں ایک کہنا چاہوں گا کوٹا کے بھار پورے ہریانہ رازدھان کہیں بھی جو پور بھی سامل ہے کوئی بھی کوچنگ ڈیولپ نہیں ہو پایا سیکر کیوں ہوا کہ وہاں کوئی پاگل شروع بن نہیں تھا کوئی میں نے صاحب میرے جوانے کے چوئی سال کھپا دیئے نائنٹی سکس میں لگا تھا اپس بھی آئے ڈاؤنس بھی آئے ہم کہتے ہیں نا ہم نے پھاکے ہی مارے ہوں گے جندگی بہت بار لیکن جد تھا جنون تھا کہ سیکر کے پیشان بنا کے دیں گے اور سب میں ہو سکتا میرے بات میں انکھار لگے یہ میرا پاگلپن تھا چوئی سال سے کہ میں آج سیکر میں یہ ایک استعاپیت کر چکا ہے انسٹیوٹ جیپورمی صاحب لوکل ایک بھی کوچنگ نہیں ہے جو ہیں برانچیج ہیں کیونکہ پاگل آدمی ہی دنیا بساتے ہیں اور میں ان میں سے ایک تھا جدی ہوں جنون ہوں اور آپ تو کہہ رہے ہو سیکر سکتا نگری بن گیا میں دوسری بات کہہ رہا ہوں ابھی تو شروع ہوا ہے یہ دی ماتارانے کے آسیرواد رہا میرے گروہ جی مہر رہی دو سال بعد ساعدہ آپ کے اسی چینل پہ ٹاپ رینکس کے بچوں کے ساتھ آپ سے بات کروں گا تو لگتا کہ سیکر اب کچھ بننا شروع ہوا ہے جو نیا حب بنا رہے ہو آپ اس گاؤں ڈھانی جلے کو سیکر کو اب ایک بات کر رہا ہوں کہ جیپور کے سٹوڈنٹ یہاں آکے پڑھ رہے ہیں جبکہ جیپور میں تو بہت اچھی کوچنگز ہیں کمپیٹیشن وہاں بھی ہے کمپیٹیشن یہاں بھی ہے آپ کو بھی جلنا پڑھ رہے ہیں لیکن اس بچے کو یہاں لاکر بھی آپ پرتیبہ کی طرح نکھارے ہیں ہاں بالکل ابھی تھوڑے درے پہلے آپ کہانے سے پہلے ایک میری بچی ہے نین وہ بچی جیپور سے میرے پاس نہیں آئی تھی وہ سیلیکٹ ہوئی ہے آج اس کے دسوں فرینڈز میرے پاس آ چکی ہیں دیکھو میں اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں صاحب پڑھائی کا مہنگر سے کیا سممند ہے پھر تو گروہ سویدہوں نہیں نہیں سویدہیں کس کو مانتے ہیں سویدہوں سے پڑھائی ہوتی سویدہوں سے پڑھائی ہوتی نہیں صرف میں آپ کی بات کیا بھی رہت کروں سویدہوں سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے پڑھائی تو بھئیہ سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہوتی ہے پھر تو گروہ کول کی بات بند کرنے پڑھے گی پھر گروہ کول ہم کیا سویدہیں ہوتی تھی راجہ کا بیٹا اپنے ایسا آرام چھوڑ کے جنگل میں لیکن نائے نہیں میں آپ کا کہیں سمرتنے کروں گا آج بھی صاحب سونا مالک پہلے بھی تب کے سونا بنتا تھا سونا آج بھی تب کے سونا بنے گا آگے بڑھنا تو آپ کو تپشہ کرنی ہوگی اور میں صاحب یہ بات بولتا ہوں میرے گھر میں ہے میں میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ بھی اس لئے رہا ہوں میں آپ کو بچے کہاں میں نہیں کہتا کہ سویدہوں میں سیلیکشن نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں لیکن سویدہوں سے سیلیکشن ہوتے ہیں پھر تو صاحب ہم جیسے لوگ تو اس مقام پہ آتے ہی نہیں میں تو تھرڑ گیڑے کے دیپا کا گاؤں کو چھوڑا میرا کیا کام تھا پھر یہاں پر سویدہیں ایک اسپارٹ ہے وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو میرا بسرام میرا نام کا بچہ بھی کلیکٹر بنا ہے ہریانہ میں وہ آئی ایس یا تو لگنے والا لگ گیا تو پھر بسرام جس سے لوگ جو گاؤں سے نکل کے آئے وہ تو کئی آئیس بن سکتے نہیں صاحب آج بھی سرکسیز ریٹ آپ دیکھیں جو لڑکا میرا جگدیس ہے جس کے 130 رینک آئی ہے صاحب اس کے گھر کے آج بھی پلسٹر نہیں ہے مالک یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے لوگوں نے انٹروم کا ہے اس کے گھر میں اب تک ہی گھر کے پلسٹر نہیں ہے صاحب یہ پرتیبہ ہیں سویدہوں کے محتاج نہیں ہیں صاحب معافی چاہتا ہوں سویدہیں وہ لوگ محنت کر کے دس سال میں سب رابط کل رہیں گے ایسی گاؤں رہنی کے جو پرتیبہ ہیں ان کو ڈھونڈنے آپ جاتے ہیں یا خود ہی اپنے پاس چل کے آرہے ہیں ایک ٹائم تھا جب میں ڈھونڈنے جاتا تھا اب آپ جیسے میرے اتنے اچھے مطر ہو گئے سماج میں وہ مانتے ہیں کہ ہمارا بائش روان ہمارا دوست روان ان کو پڑھا سکتا وہ لے آتے ہیں اب معافی چاہتا ہوں پورے وشوات سے لے آسکتے ہیں میری لائف کا ویجن بہت الگ سے ہے کہ یہ آدیس بھی میرے گروہ جی کا میرے گروہ جی نے کہا تھا مجھے میں کوٹ کر دوں میرے گروہ جی وہاں جن کے کہنے سے میں کوچنگ سٹارٹ کیا تھا ان کا ایک آدیس تھا کہ کس روپ میں میں تیرے پاس آ جاؤں کبھی جرورتمند کو منہ مت کرنا تو میں وہ ڈر رہتا ہے مکملانے کرتا ہے کسی کو پورو جی کے آشیروات سے یہ سب کچھ چل رہا ہے بلکل کہیں اینڈر پسنٹ صاحب کچھ نہیں ہے دینہار کوئی اور ہے دیوت ہے دیندرین لوگ بھرم مجھ پہ کریں تاثنی چین ہمارا کوئی رول نہیں یہ تو بات ہو گئی آپ کی اس کوچنگ کی ابھی رستے میں جب میں سیکر میں جب گھوم رہا تھا تو بہت سے لوگ تھے جو اس بات کو لے کر خوش ہیں جب میں نے باتچیت کی ان سے کہ بہت تیجی سے جو کوٹنگ نگری ہماری جو سکشہ نگری بن رہی ہے سیکر ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو روجگار کی شروعات ہو گئے چھبیس سال سے آپ ہیں اس کے بعد میں بڑی لائن سے لگا دیا آپ نے یہ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں اچھے پلیئر اور آئے ہیں میرے بعد بھی تین چار لوگ آئے بٹی یہ میرا دربہ کے مانتا ہوں سیکر کا کہ وہ لوگ کئی بار اچھا سٹینڈ کرنی پا رہے ہیں چوئیس سال میں بہت سارے آئے لیکن وہ کوالٹی دینے پا رہے ہیں کچھ لوگ دے رہے ہیں تو میں تو اس وقت سے پراتہ کرتا ہوں کہ اور لوگ آئے تاکہ میرے سیر کی برانڈنگ ہو تاکہ ہم یہاں زیادہ بچہ ہے اور زیادہ کیوں میں گاؤں کا آدمی ہوں ہمارے سے پسر کی جا سکتی ہے باڑھ ہری نہیں ہوتی باڑھ ہری تب ہوتی ہے جب بارس ہوتی ہے اور بارس ہو یعنی بچے میکزم تب آئیں گے تو بہت سارے لوگ ان کو لانے کے لیے پریاس کریں گے مارکیٹنگ ہو کوالٹی ہو کچھ بھی ہو اس لیے میں تو بات آرین سے پراتہ کرتا ہوں بہت سے لوگ آئے اچھا کام کریں جو لوگ آئے کیا سمیہ نہیں دے پائے یا زیادہ مہتوک آنگشا کے چلتے بے کونہ پڑھ رہا ہے میں ان کا تو صاحب یہ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے پتا کہ آئی آئی ٹو اور میڈیکل دونوں میں پیردر کام سیکر میں کیوں سیل سی کر رہا ہے اور میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا پورا تن میرا پورا من میرا پورا دھن سینستہ کے نام ہے اور میرے نس نس م سینستہ بسر اس کا ایک ایک اگزامپل بھی ہے میری اگلی پیڈی کو جھوٹتے ہیں میرا بیٹا اینائی ٹی پاس آئیوٹر صاحب ایک اچھا یوگی لڑکا ہو پھر اس کو میں نے کہا بیٹا مجھے تیری ضرورت ہے تو میرے ساتھ کھڑا ہو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو میرے تو پورا جیون سینستہ کے نام ہے اور آج ہم نے جو کمائے چوئی سال میں اس سارے انویسٹ بھی ہم نے تن مندھن اس سینستہ میں کر رکھا میرے لئے پارٹ ٹائم نہیں ہے اور میرا تو ساتھ مقصد یہ ہے کہ میری سی ایل سی میرے مارنے کے بعد بھی آگے پر بڑھتی رہے ہیں ہم تو اس سوچ کے آدمی ہیں یہ تھے انجنئر شرون چودری جو سی ایل سی کوچنگ ہے جو سیکر میں چلا رہے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سیکر میں پچھلے چوئی سال سے جو اچانک سے سکشان اگری کا جو ماحول بنا ہے اس میں بہت بڑا انجنئر شرون کا ہے موسیقی